احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اجزا اراد اللہ بقوم سوان فلا مرد لہو و ما لہم من دونه من وال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اسرائیل تسوسهم الانبیاء کل ما حلک نبی خلفه نبی آخر علالہ نبی بعدی سیکون خلفاء فيکسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفتم من امتی قائمین على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم معزز دوستو دین اسلام کل اقوام کے لئے ترقی کا ایک واضح اور دو ٹوک پروگرام لے کر آیا ہے اقوام عالم کی ترقی ذات باری تعالیٰ کو مطلوب ہے قرآن حکیم میں سب سے پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس رب کے لئے ہیں جو تمام جہانوالوں کا رب ہے رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ رب العقوام کہ جتنی قومیں اس قرآن عرض پر بستی ہیں ان تمام اقوام کا رب ان کی قومی شناخت کو لقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والی ذات رب اس ذات کو کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فرد قوم نسل میں جو کمی کو تہی ہو اسے دور کرنا اس کے نقائص ختم کرنا اور اسے اپنی شناخت کے مطابق ترقی کی منازل تیہ کرانا یہ وہ ربوبیت الہی ہے جس کے ذریعے سے دنیا بھر کی تمام اقوام نے ترقی کی ہے پھر یہ ربوبیت ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی ہے قوموں کی تکوینی ساخت کی ترقی کا بھی ایک قانون اور ضابطہ ہے اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک مکمل نظام اس کا بھی ایک مکمل نظام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے یعنی اقوام کی ترقی کا ایک عالمگیر قانون کتاب مقدس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے تمام اقوام اگر قرآن حکیم کے اس بین الاقوامی پروگرام کو رب الاقوام کو رب مان کر اس کے احکامات کی اتباع کریں تو وہ کامیابی کی مراحل تیہ کریں اور اگر اقوام عالم اس کتاب مقدس قلان حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع نہیں کریں گے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی بھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا معزز دوستو یہ جو خطوے میں آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی حقیقت واضح کی ہے اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں نکرہ بیان کیا ہے قوم کسی بھی قوم کی کوئی بھی قوم کلمہ پڑھنے والی ہو یا کلمہ پڑھنے والی نہ ہو تکوینی نظام کو قبول کرنے والی ہو یا تشریعی نظام کو قبول کرنے ہو ہر ایک قوم کے بارے میں اللہ نے فرما ہے ما بی قوم کوئی قوم اللہ تعالی اس کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کیلئے تیار رہا ہے اس آیت مبارکہ سے اس حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے اقوام پر مشتمل ہے ہر ایک قوم کی اپنی قومی شناخت ہے ان کا اپنا ایک خطہ ہے ان کی اپنی ایک زبان ہے ان کی اپنی ایک نسل ہے وہ ایک جغرافیہ ہی حدود میں ایک ریاستی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے لیے تیار ہوئے تو اقوام عالم جو اپنی قومی شناخت رکھتی ہیں اپنا اپنا ایک نیشن رکھتی ہیں انہیں اپنے قومی تقاضوں کو خود سمجھنا ہے اور قومی حوالے سے اپنے آپ کو بدل جب تک وہ قومی حوالے سے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گی دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بدل سکتی اللہ تبارک وطالہ بھی اس کی حالت پر رحم نہیں کھائے گا اس کی حالت نہیں بدلے گا حضرت الامام شاہ ولي اللہ دہل بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی بیست سے پہرے جزیرہ العرب میں خاص طور پر اور بالعموم دنیا بھر میں قیسر و قسرہ کے زیر انتداب علاقوں میں بھی دنیا کی ہر قوم میں ایک طلب اور ایک تڑپ تھی کہ ہم قیسر و قسرہ سے کیسے نجات حاصل کریں ظلم برداشت کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے انسانیت اس ظلم کے نظام کو بدلنے کی تڑپ لیے تھی تلب تھی ان میں کہ یہ نظام بدلے لیکن راستہ نہیں ملتا تھا کہ کیسے بدلے ہزار ہزار سال کی شہنشاہیتیں قیسر و قسرہ کی موجود تھی ان کے پاس دنیا بھر کے خزانے تھے دنیا بھر کے وسائل تھے عسکری اور فوجی قوت تھی انتظامی طاقت تھی عدالتی نظام تھا سرمایہ تھا اور پھر بڑے بڑے پہلوان اور سورما اور بہادر لوگ اس نظام کی خدمت کر رہے تھے تو مظلوم انہوں نے اللہ کی عرش کو ہلا ڈالا انہوں نے کہا یا اللہ اس ظلم کے نظام سے کیسے نجات حاصل کریں ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں کھانے کو چیز نہیں پینے کو پانی نہیں پہننے کو لباس نہیں تو اتنی بڑی بڑی سپر پاور ہیں ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں انسانیت کے مظلوم انسانیت کے دلوں سے آہ اٹھی جو وہ ایک ڈیڑھ دو صدیوں سے جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے یہ بڑی بڑی شہنشاہیتیں شروع میں تو عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہیں نوشیروہ عادل کے بعد کسروی حکومت تکبر اور ظلم کے دائرے میں داخل ہوئی ہے قیسر روم کی قیسریت شروع میں انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی لیکن بگڑتے بگڑتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و ستم کا نشان بن گئی تو ایک تڑپ دنیا بھر کی اقوام میں تھی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے قررہ عرض پر نظر دوڑائی اور مظلوموں کی حالت دیکھی تو اللہ کا غضب متوجہ ہوا کہ ان قیسروں کسرہ کا خاتمہ کیا جائے جزیرات العرب پر نظر دوڑائی تو ابو جہل اور عطبہ شہبہ کے اس ظلم کے نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے تو اللہ نے دیکھا کہ ان تمام انسانوں میں سے کون سا انسان اس قابل ہے کہ جو اس مظلوم انسانیت کی مدد کر سکتا ہے جس میں یہ مظلوموں کی تڑپ یہ یتیموں کی خدمت کا جذبہ یہ مسکینوں کے کام آنے یہ محتاجوں کی خدمت کرنے کا سب سے زیادہ جذبہ اور طلب اور تڑپ ہوگی اس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظلوموں مقہوروں مساکین اور محتاجوں کے وہ ملجاو موا بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر نے نبوت سے پہلے بھی چالیس سال انسانیت کی تڑپ اور طلب کو ایک زبان دی کہ یہ مظلوم انسانیت اس کا حل کیسے ہوگا حلف الفضول کے معاہدے جو پانچ سو چھ ایس میں ہوا اور چھ سو دیس ایس تک کے پچیس سال میں جب آپ عقل و شعور کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے یہ پوری پچیس سال آپ نے ان مظلوموں کو زبان دے کر اللہ سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ ان مظلوموں کو رحم فرمائن پر ان کو نجات دے ان کو اس ظلم سے نکال تو دنیا بھر کے مظلوموں کو ایک زبان دی تو اللہ نے کہا اچھا اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ سلم پر تو طلب موجود تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے سے دنیا نہ صرف جزیرات العرب بلکہ دنیا بر تو کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ خود اس میں طلب اور تڑپ لہو اس لئے امام شاہ علی اللہ فرماتے کہ جتنے شریع قوانین اور احکامات دنیا میں نازل ہوئے ہیں جتنی بھی کتابیں ابراہیم علیہ السلام پر عیسی علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل ہو یا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب مقدس کلان حکیم یا وہ احادیث کا ذخیرہ جس سے شریع قوانین اور ذابطے اور احکامات انسانیت تک پہنچے ہیں وہ کسی نہ کسی حادثے اور واقعے کے زمن میں آیا اور وہ حادثہ اور واقعہ وہ جس میں کسی نہ کسی مسلوم پر ظلم ہوا تو اس ظلم کو دور کرنے کے لئے کوئی نازیبہ اور غلط بات ہوئی اس غلط بات کو دور کرنے کے لئے اس وقت حق سامنے نہیں آرہا تو اللہ نے حق واضح کر دیا موسی علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک آدمی بیچارہ ظلم قتل کر دیا گیا اور اس کے حقیقی چیزازات بھائیوں نے قتل کیا وراثت پر قبضہ کرنے کے لئے تو موسی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس مظلوم کی مدد کی اور اس کے حقیقی وراثا کی مدد کی کہ اس کو اصل میں قتل کرنے والا کون ہے حکم دیا کہ گائے زبا کرو اور گائے کا گوشت اس مردے پر لگاؤ تو یہ اٹھ کر بتائے گا حیات پیدا ہوگی یہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا مظلوم کو زبان دی تورات پوری کی پوری اسی اساس پر نازل ہوئی جب بھی بنی اسرائیل میں یا فیرونی نظام میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا جو انسانیت کے لئے تکلیف دے تھا تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے اللہ نے حکم دے دیا عذاب آیا تو بھی اسی اساس پر ظالم اور متکبروں پر نو عذاب فیرونی قوم پر آئے تو بنی ہر دفعہ وعدہ کر لیتا فیرون اور پھر اگلی دفعہ پھر وہی ظلم ڈھاتا قرآن نے وضاعت کی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُّفَانَا وَالْجَرَادَا وَالْقُمَّلَا وَالْزَّفَادِعَا وَالْدَّمَا آیَاتِ مُفَصَّلَاتِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا غرور کیا بات تسلیم نہیں کی وعدہ کر لیتے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دیں گے جیسے عذاب ٹلتا تو پھر وہیں اکڑ جاتے پھر اسی ظلم اور تکبر تو بنی اسرائیل کے ظلم کو دور کرنے کے لئے ہر حکم آیا بنی اسرائیل وہاں سے نکل کر فیرون سے نجات حاصل کر کے آئے تو بنی اسرائیل میں کی ملد کے لئے مظلوموں میں تڑپ ہو کہ ہمیں ظلم سے نکلنا ہے ہمیں اس حالت سے نکلنا ہے اور اگر وہی حالت سے نکلنے کے لئے تیار نہ ہو وہی فیرونی نظام کو ایسے اپنے اوپر مسلط کر لیں خوشی سے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے تو ان کی حالت اپنے آپ کو قتل کر لو تم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہو تمہارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم ازادی اور حریت کے ساتھ اپنا نظام بنا پاؤ اس سے اچھا ہے کہ یہ جو ظاہری ایمان تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر ہے اسی ایمان کی حالت میں مر جاؤ اور سندھی رحمت اللہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ جس قدر ایمان ان کے اندر تھا اس پر موت آ جاتی ہے تاکہ مرنے کے بعد جو ترقیات کامل ہے ایمان کی بنیاد پر وہ جاری رہتا ہے دنیا میں اگر وہ کفران نعمت کرتے اس لئے نبی اکرم نے فرمایا کہ جو موت کسی کو آتی ہے اس کی زندگی کا بہترین لمحہ ہوتا ہے وہی نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا ان کا قتل کرنا ہی مرنے کے بعد ان کی ترقی کا ذریعہ بننا تھا اس لئے کہا قتل ہو جاؤ تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تب آتی ہیں جب طلب موجود ہو وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں بدلنا نہ چاہیں اور اسی سسٹم اور نظام کا حصہ رہیں تو اللہ طلب ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا تو قومی بات یہاں پر قرآن حکیم نے بیان فرمائی اور اس قومی تناظر میں نبیاء کرم صلی اللہ علیہ 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 بہت سی احادیث میں قومی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں کہ قومی نکتہ نظر سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کردار ادا کرے کہ اس کی قوم کے مسائل کیا ہیں اس کی مشکلات کیا ہیں انہیں دور کرنے کی فکر کرے قوم کے لیے بھلا سوچے نہ کہ قوم کو نقصان پہنچانے کیلئے کردار ادا کرے کسی قوم کے فرد کے اندر اگر یہ مرض موجود ہو کہ وہ صرف ذاتی مفاد کو سامنے رکھے اور ذاتی مفاد کے لیے قوم کا بفاد اجتماعی بفاد تباہ برباد کر دے اس قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیسہ ابن العشیرہ یا راوی کہتے ہیں بیسہ اخل عشیرہ یہ آدمی اپنے قوم کا بہت بدترین آدمی ہے بہت برا آدمی ہے اپنی قوم کا برا قوم کا برا بیٹا ہے یا قوم کا برا برا بھائی ہے راوی کو شک ہو گیا اخو کہا یا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا بٹھایا ہنجی اس سے بات چیت کی تو حضور مسکراتے رہے اس کی گفتگو پر وہ جب بندہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تا کہ یہ آدمی بہت بدترین آدمی ہے اپنی قوم کا اور جب وہ آیا تو آپ اس سے حساس کر باتیں کر رہے تھے ایسا کیوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں بد اخلاق ہوں یا کسی کو بلا بلا کہتا ہوں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف دی ہے لیکن نہیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا اس کی بد اخلاقی اس کے ساتھ ہے ایک حقیقت واضح کی ہے کہ وہ اپنی قوم کا بدترین افراد میں سے اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے قوم کے لوگ اس سے دور بھاگیں یا اس کو مسنوعی طور پر عزت دیں وہ آدمی قیامت کے دن بدترین مقام پر اس لئے لوگ احترام کریں کہ اس کے پاس طاقت ہے بڑا بد اخلاق ہے بڑا عذیتیں دیتا ہے تو اس کی مسئیبت عذیت سے بچنے کے لئے اس کو بداہر عزت دیں لیکن دل سے گالیاں دیں کیونکہ وہ بد اخلاق قوم کا برا سوچتا ہے قوم کے لئے صحیح کردار ادا نہیں کرتا عشیر کہا یہاں عشیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اس مرد کے لئے کہا جو بد آدمی جس خاندان میں جس قوم میں جس برادری میں جس قبیلے میں رہتا ہے اس کی اجتماعیت کی قدر کرنا اور اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کردار ادا کرنا یہ ہر فرد کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ جس ریاست میں رہ رہا ہے جس قوم میں رہ رہ جس شہر میں رہ 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 جس ملک میں رہ 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 جس برادری کا حصہ ہے وہ اس کی خیرخواہی سوچے اور اگر خیرخواہی نہیں سوچتا بلکہ اس کی لئے بدخواہی سوچتا ہے ہر وقت اس فکر میں کہ کیسے کسی دوسری کی جیب سے پیسے نکلوائے جائیں کیسے لوٹ بار کی جائیں کیسے مفادات اٹھائے جائیں کیسے قوم کو زلیل کر کے اپنا چھوٹا سا مفاد حاصل کیا جائیں کیسے آیات بیچ کر پیسے بٹھو رہ جائیں وہ اس حرکت میں لگا رہتا ہے اس آدمی کو کہا رسول اللہ صلی اللہ نے کہ یہ آدمی اپنے خاندان کا اپنے ملک کا اپنے قوم کا بدترین آدمی ہے اور پھر اس کے پاس اگر طاقت اور قوت بھی ہو سردار بھی ہو لیڈر بھی ہو تدخو ہے بد اخلاق ہے لٹی رہا ہے اور لوگ اس لیے کہ اس کے پاس سیاسی طاقت ہے اس کے پاس معاشی قوت ہے وسائل اس کے پاس ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا ظاہری طور پر احترام کریں اس سے بڑی خرابی کی بات اور کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیر خاندان قوم برادری ملک اس کے اجتبائی نظام کو بیان کرنے کے لیے واضح ہدایات دی ہے جب بھی قومی سطح پر لوگوں نے کوئی بھی خرابی کی تو آپ نے اس پر تنبی کی مرد ہو یا عورت جیسے مردوں کے بارے میں اس مرد کے بارے میں آپ نے فرمائی ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دوسری حدیث ہمارے سامنے کہ جب سورج گرن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرن میں جب تک گرن رہا نماز پڑھائی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نماز میں آپ کو دیکھتے تھے کہ کبھی آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے اور کبھی دیکھتے تھے کہ آپ پیچھے ہٹھتے چلے جاتے کبھی آپ آگے بڑھ رہے تھے اور کبھی تکا کھا تھا پیچھے اٹھ رہے تھے یہ کیا ماجرہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں قبلے کی دیوار اور میری نماز کے درمیان مسجد نبوی میں مجھے جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی جنت دکھائی گئی جب میں جنت دیکھتا اس کے باغات دیکھتا تو آگے بڑھتا تھا جنت کی طرف اور جب میں جنت کی طرف آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے ایک انگوروں کا گچھا بہت خوبصورت لٹکا ونظر آیا میرا حرادہ ہوا کہ اس کو توڑ لوں پھر خیال آیا کہ یہ تو جنت کے انگور ہیں تو اگر میں نے یہ تو دنیا ختم ہونے تک لوگ انگوروں سے انگور کھاتے رہیں گے اس لئے میں نے ارادہ ترک چھوڑ دیا اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی اور جب جہنم کی گرمی اور لپٹ میرے جسم پر پڑتی تو میں پیچھے ہٹتا اس کے بچنے کیلئے پیچھے کی طرف ہٹتا اس لئے جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی اور فرمایا کہ جنت مانگو اور جہنم سے بچو اور پھر ایک اہم بات اس موقع پر ارشاد فرمائی چونکہ پورا مجمع مسجد نوی میں جمعت مرد عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کہ حجرے میں ان کی اپنی بہن اسمہ بنت عبی بکر تمام حجرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تھی ان کے گھروں میں خواتین جمع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ترمایا کہ میں نے یہ جہنم دیکھی تو تو اس میں زیادہ تر میں نے عورتوں دیکھا میں نے زیادہ تر دیکھا کہ جہنم میں مجھے زیادہ عورتیں نظر آئی تو صحابہ نے پوچھا کیا اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یکفر نہ بلکہ فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا انکار کرتی زیادہ تر عورتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ پر تو ایمان رکھتی رسول کو بھی مانتی لیکن یکفر نالعشیر وہ اپنے خاندان اور عشیر کی ناشکری کرتی جس گھر میں رہ رہی ہیں جس محول میں رہ رہی ہیں ان کو جو تحفظ فرہم کیا گیا ہے اس کے باوجود ہر وقت یہی رونا پیٹنا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا ناشکری کرنا احسان کیا جائے تو اس احسان کا شکری آدھا نہیں کرتی تو یہاں یکفر نالعشیر خاندان کی ناشکری کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ان کے زیادہ داخل ہونے کی وجہ ہے آپ بتلئیے کہ عورت سے کہا کہ وہ مردوں کے حقوق اور خاص طور پر اپنی قوم اپنے عشیرہ اپنے خاندان اپنے قبیلے کی عزت کو برقرار رکھے اس کے احسان کو مانے اس کی جان کو جو تحفظ حاصل ہے اسے جو حقوق حاصل ہے ان حقوق کی بنیاد پر ذرا ذرا سی بات پر یہ شور مچاتے رہنا کہ مجھے تو اس مسئلے میں اس جگہ پر سوکھ نہیں پہنچا یہ غلط دوسری طور مردوں کو حکم دیا اللہ پاک نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے معاشرت اختیار کرو ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش ہو بد اخلاق شوہر کو تنبی کی بلکہ اسی طرح حکم دیا جیسے نماز پڑھنے کا حکم تھا کہ تم ان کے ساتھ معاشرت اچھی رکھو تمہارا عشیرہ ہے تمہارا خاندان ہے تمہارا قبیلہ ہے تمہاری قوم ہے مرد پر ذمہ داری آئد کی حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے سخت عزاب کا ذکر کی اللہ پاپ تو بات ہے عشیر کی عشیر کی سے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات قوم خاندان کو قبیلے کو یہ لفظ اصل میں تو کیا ہے معاشرت کا لفظ بھی اسی سے استعمال کیا جاتا ہے معاشرہ بھی اسی سے ہے یعنی معاشرے کی ذمہ داری ہر آدمی کی ہر نسل ہر قوم کا قومی نظام چلاتے ہوئے تمام افراد اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پودھا کرنے کے لئے اپنی آمدنی کا ایک بٹا دس عشر وہ اپنے سردار کو جو قبیلے کا لیڈر اور رہنما ہوتا تھا یا اپنے حکمران کو دیتے تھے شریعت نے آ کر تو تخفیف کر دی کمی کر دی عشر یعنی ایک بٹا دس کل آمدن کا ٹیکس تھا ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو سترہ فیصد سے بھی اوپر بڑھ گیا باقی ٹیکس ملائیں تو چالیس پچاس پر فیصد ہو گئے تو کل ٹیکس جو ہے وہ ظالمانہ دور کے اندر بھی دس فیصد نبی اکرم نے آکر تو اس کو نصف العشر کر دیا زکاة دھائی فیصد کر دی تو کم کر دیا تو یہ انہوں نے دس فیصد وہ کمز کم وصول کرتے تھے اب وہ وسائل جمع ہوتے ہیں اس خاندان کی اجتماعی فلاہ بیبود کے لئے معاشرہ اسی سے ہے عشیر اسی سے ہی ہے کہ جس جس نے اپنے حصے کا وہ اجتماعی نظام کے لئے ٹیکس دیا ہے تو ٹیکس لینے والے اور اس خاندان کے نظم و نسخ میں جتنے بھی افراد ہیں وہ اجتماعی ذمہ داریوں کو خوبی کے ساتھ پورا کرے سردار کی حکمران کی لیڈر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجتماعی وسائل کو اجتماع کے مفاد میں خرچ کرے اس کی سیکورٹی کے لئے اس کے تحفظ کے لئے اسے امن دینے کے لئے اس کے گھر کو سکون والا بنانے کے لئے اس کے کپڑے لتے ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اور جتنے اس عشیر کے اس قوم کے افراد ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ڈسیپلن قائم کیا جائے جو سسٹم بن جائے اس کی پانسداری کریں اور ہر فرد اپنے آپ کو بدلے اس اجتماعیت کا حصہ بنائے اس کی خیرخواہی سوچیں کیونکہ خالی اکبران تو سارے کام نہیں کر سکتا نظام چلتا ہے اجتماعی عشیرہ سے اس کی بنیاد پر اسے عشیرہ کہا گیا اسی سے معاشرت ہے اسی سے عشیر کا لفظ استعمال کیا گیا تو جتنے بھی الفاظ احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس خاندان سے لے کر قوم بھی ایک جماعت کو کہتے ہیں وہ جن کی ایک زبان ہو ایک نسل ہو ایک خطے میں ہو اور انہوں نے ایک ریاست میں اکٹھا رہنے کا آہد کر لیا ہو ایک جگہ ایک خطے میں رہنے کا تو وہ ایک قوم ہے تو قوم کو اپنی قومی ذمہ داریاں سمجھ نہیں ہیں اور وہ تب ہی ہوگی کہ جب قوم اپنے آپ کو بدلے نہ وہ بدلے گی تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں وہ بھی حالت بدلنے کے لیے وہ اسباب مہیا کرے گا اور اسباب میں سب سے بڑا سبب خود اپنے آپ کو بدلنا ہے اور نہیں تو ان مظلوموں کی مدد اور ان کو زبان دینے والی ایک جماعت تو موجود ہو افراد تو موجود ہوں جو ایک مزدور اور کسان کے حق کیلئے آواز اٹھائیں جو ایک کمزور کی زبان بنیں جو ایک طاقتور کے سامنے مظلوموں کا مقدمہ لڑیں تب ہی ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم مظلوم کا مقدمہ لڑتے تے نبوت سے پہلے بھی مظلوم آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ سلم کے پاس تو آپ اس مظلوم مسکین غریب محتاج کا ہاتھ پکڑتے اور اگر کسی سردار نے ظلم کیا ہے تو اس سردار کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے اور دروازہ کھٹ کھٹ کر بلاتے بہار تو اس کو خاص طور پر پکڑتے کہ تُو سب سے بڑا لیڈر ہے تجھے لوگ سید و حاضل وادی کہتے ہیں سربراہ ہے تُو اس ریاست کا تیری ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی ملت کر اس مظلوم کو حوصلہ دیتے وہ بچارہ کمزور غلام وہ تو سردار کے سامنے بول نہیں سکتا جو بچارہ کمزور اور پست ہے دل سے تو چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو لیکن اسے پتا ہے کہ اگر کسی صفاق لیڈر اور بدماش رہنما کے سامنے میں نے زبان کھولی تو میرے تو بچے کھول میں پلوا دے گا وہ تو بچارہ بولتا ہی نہیں بلال کے اور کہا کہ اٹھ مقاملہ کر جی اپنی بات پر قائم ہے تو اس مظلوم کو زبان دی سہیب رومی کو زبان دی امار کو زبان دی یاسر کو زبان دی مظلوم کو زبان دی اٹھو اپنے حق کے لیے مضاہمت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ نے مدد کی ہوتا کیا ہے کہ کسی قوم کے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا راستہ طاقتور لوگ مقابلہ سے روک سکتے ہیں جو قومی ہمدردی اور قومی سوچ رکھتے ہیں اور اگر کسی قوم کے سارے نسلوں کے طاقتور لوگ بکاؤ مال بن جائے وہ خود ظالم بن جائے اور ظالموں کا ساتھ دیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کے لئے اس کے اندر تڑپ اور لگن نہیں ہے عجیب بات ہے آج ہم ان تمام دینی تعلیمات سے معورہ ہو کر قومی سوچ کے دائرے سے باہر نکل گئے یا ہمارے لوگ قومی دائرے سے نکل کر بین اقوامی مفاد کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کرتے ہیں طاقتور لوگ غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے مفادات کے لئے قومی مفادات کو تباہ برباد کرتے ہیں ان کے ایجنٹ بن کر کام کرتے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنی قوم کو بدلنا ہے اپنی سوسائٹی میں اچھا کردار ادا کرنا ہے وہ مظلوم اور کمزور کو بھی اگر کبھی موقع ملے اوپر آنے کا تو وہ بھی اس لوٹ خسود میں سات ہی شریک ہو جاتا کہ دو لگے تو چھلو ٹھیک ہے یعنی لوٹ تا وہ نہیں ہے جسے موقع نہیں ملا اور جسے بھی موقع ملے خواہ وہ کسی غریب خاندان کا ہی کونہ ہو کوئے وہ ٹریڈ یونین کا مزدوروں کا صدر ہی کونہ ہو اگر اسے بھی کہیں اس کا سودہ ہونے لگے تو سارے مزدوروں کو بیچ کر اپنا پیٹ بھر لے بھائی تم اگر زبان بن رہے ہو مزدوروں کی تو مزدوروں کی زبان بنتے ہوئے تم مزدوروں کو سودہ کر کے بیچ کر آگے چلے گئے اسی طرح ہر ادارے کی بات قومیں بنتی ہیں اداروں سے نظام سے تہشدہ قانون اور ذابطوں سے اور تہشدہ قانون پر عمل درامت بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہو تب قوموں کی حالت بدلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قانون جاری کر دیا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کار دیا جائے اللہ پاک نے جاری کر دیا فاتوہ نامی ایک عورت کسی سردار کی تھی انساری قبیلے کی اس نے چوری کی ہاتھ کٹنے کا حکم ہو گیا تو سفارشیں شروع ہو گئیں صحابہ سفارشیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے پاس حتی کہ سب کو ڈر بھی ہے کہ کہ سفارش الٹی نہ پڑ جائے تو اسامہ ابن زہد جو نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کو بہت ان کے باپ کی وجہ سے بڑی محبت جوان آدمی تھے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ سفارش کلا دیں کہ اس کو معافی دے دی جائے اس کی کوئی دیت شیعت دے دی جائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ صلی اللہ نے یہ بات عرض کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں قانون کی نظر میں سب برابر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سردار کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو اسے تو بچا لیا جائے اور جو بچار ہے کسی غریب کا ہو تو اس کے اوپر قانون نافذ کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ نمونہ پیش کیا قوم کے لئے تو قومی شناخت کو برقرار رکھنا قوم کے لئے خاندان کے لئے کردار ادا کرنا صبر و استقامت کے ساتھ قومی مسائل کا ادراک کر کے سمجھنا سمجھانا انہیں دور کرنے کی فکر کرنا اس حوالے سے اپنے آپ کو بدلنا اپنی اجتماعیت کو آج ہماری سوسائیٹی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قومی سوچ ہمارے دماغوں سے نکل گئی اپنے خطے کی سوچ نہیں اپنی قوم کی سوچ نہیں اپنی قوم کی فکر نہیں دوسروں کے لئے کردار ادا کرنا دنیا میں قوم ازادی حاصل کرتی ہیں تو اپنی قومی شراخ برقرار رکھتی ہیں امریکہ نے سترہ سو چھتر میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس نے ہر چیز بدل دی جو برطانوی تھی پارلیمانی نظام تھا انہوں نے سزارتی نظام بنایا ان کی سڑک پر دائیں طرف ٹریفک چلتی تھی انہوں نے دائیں طرف چلائی انہوں نے رائل فیملی کی آج ہمیں سوچنا ہے ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں قوم کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشن کہتے ہیں کیا ہم نے اپنی نیشن کی ذمہ داریاں پوری کی اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کیا کیا نیشنل ازم کی بنیاد پر اپنے قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی تیاری کی حالت تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ فلانی چیز بھی خراب ہے اب اگر عدلیہ کے سربراہان خود کہیں کہ ہماری عدالت انصاف نہیں فراہم کر سکی تو عدالت کو بدلنا کس نے ہے وکیل کہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں تو بدلنا کس نے وکیل کہے کہ جنہیں بدلو کچھلے دنوں کوئی قوانین بدلے پروسیجر بدلے تو سارے وکیلوں نے کہا نہیں بدلنا سائل کو انصاف فراہم کرنے کے لیے چھے مہینے کا اگر قانون منظور ہو گیا تو اسے ہو گیا ہے انتظامی کمیٹی ڈاکٹر عشرت حسین سے اب تک بنی آ رہی ہے کتنی دفعہ بن چکی لیکن کبھی بیروکریسی کے اندر ہنجی تبدیلی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تڑپ اور لگن بنی نہیں سیاسی لیڈر اعتراف کرتے ہیں کہ ناکام ہے ناکارہ ہے ہر دفعہ آتے ہیں اور بڑی شکایتوں کے باہر لگاتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دی گیا تم نے اپنے آپ کو بدلا تم نے کیا تغییر تبدل کیا دنیا کی جو سیاسی پارٹیوں کا باقاعدہ طریقہ اکار ہوتا ہے قوموں کی ترقی کا ایسی سیاسی پارٹی بڑائی تمہاری تو خاندان لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں ایک خاندان کی ایک کمپنی دوسری کمپنی تو اس کی بنیاد پر کردار ادا کرتے ہو اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور کوشتے رہتے ہو کیا کریں جی ملک میں کچھ نہیں ہوا اور پھر مزے کی بات ہے کہ ایک دور کے لٹے دوسری دور کے حکومتوں کے کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں اور اگر کوئی تبدیلی کے نام پر بھی آتا ہے تو چاہیے یہ ہو جانا چاہیے وہ ہو جانا چاہیے وہ ہو جانا چاہیے کس بات کی کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی تغیر و تبدل کے لیے کوئی جد و جہد اور کوشش وہ ہے اور تو اور آپ دیکھئے کہ بظاہر آزادی کا نرہ لگا جاتا ہے کہ ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کر لی آج 75 سال ہو گئے ہر شعبے کا نظام وہ ہی ہے جو انگریز ساملاج غلامی کے زمانے میں بنا کر گئی اب دو ہی باتیں یا تو آپ نے آزادی کی جنگ غلط لڑی تھی اگر وہ نظام جاری رکھنا تھا تو کم از کم ان کے مقابلے میں انگریز تو اچھا نظام چلاتے تھے تو وہ ہی رہتا اور اگر تم نے وہ آزادی کی جنگ کہتے ہو آزادی کی جنگ لڑکر ہم نے ملک لیا اور یوم آزادی مناتے ہو تو تم نے وہ سسٹم بدلا وہ نظام عدالت وہ نظام سیاست وہ نظام معیشت وہ نظام فوج اور پولیس بدلا وہ اٹھارہ سو اکسٹ کا پولیس ایکٹ ہے وہ ہی ملٹری عزم ہے جو انگریز نے یہاں فوج کے لیے بنایا تھا کوئی تبدیل ہی تو پھر کیا ضرورت تھی ملک بنانے کی تو پھر غلامی کی حالت نہیں رہتے اور اگر آپ اپنے آپ کو آزادی کہتے ہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں قرآن حکیم سوال اٹھاتا ہے سوال اٹھا کر جوا مانتا ہے کہ قوم میں تغیر و تبدل کے اعتبار سے علم شعور عقل بصیرت کی بنیاد پر سوالات اٹھاؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا اور اگر نہیں تو بغیر سوال اٹھائے تو کچھ نہیں ہوتا قرآن حکیم میں سوال اٹھائے گئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن حکیم نے سوال اٹھایا سوال جگہ پر سوال اٹھائے اب سوال ہے کہ یا یہ آزادی ہے جالی ہے جھوٹے معاہدہ کوئی ان دیکھا تم نے خفیہ معاہدہ کیا جس کی بنیاد پر برطانیہ کا بنائیوہ نظام نہیں بدل سکتے ستر سال ہو گئے جی جیسے مال روڑ کے اوپر جو پرانی تاریخی عمارت برطانیہ کی ہیں معاہدہ ہے آپ کا کہ آپ ان عمارتوں کی حالت نہیں بدل سکتے وہ اسی پیٹرن پر رہیں گی اس کا فیس وہی رہے گا یہ ابھی شادین منزل بنی ہے سب کو پتا ہے اس کا فیس وہی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں اس کا بنا تھا حالانکہ پیچھے ساری بلڈنگ بدل دی وہ دیواریں بھی نہیں توڑنے کی اجازت دی جو سامنے فرنٹ کی پیچھے نیچے تین چار منزلیں بیسمنٹ کی بنا دی اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی لیکن اس کی ہائٹ اور اس کا فیس آپ کو بدلنے کی اجازت پورے مال لوڑ پر کیوں اس کے لیے وہ فنڈ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں مال لوڑ کے تحفظ کے لیے تو یا تو یہ صورت ہے کہ اسی طرح انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی خفیہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ نظام عدالت نہیں بدل سکتے نظام سیاست نہیں بدل سکتے پولیس نہیں بدل سکتے فلان نہیں بدل سکتے یا یہ سے ہو سکتا اور اگر واقعی اور ہر قوم نے آزاد ہونے کے بعد اپنے آزادی کا نظام بنایا جو جو ریاستیں جہاں جہاں سے آزاد ہوئیں انہوں نے اپنا نظام بنایا قومی اور ملی تقاضیوں کے مطابق تم نے تو اسلام کے نام پر ریاست بنائی تھی تو اسلام کی احساس پر نظام کون سا بنایا کیا اسلام کی سیاست ہے کیا اسلام کی معیشت ہے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں ہر دفعہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور قرضہ بھی ان کی شرائط پر آئی ایم ایف کی شرائط پر آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے خود گورنر صاحب وزیر خزانہ صاحب قومی سلامتی کے مشیر صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا بازو مروڑ کر ہمارے بازو پیچھے باندھ کر آئی ایم ایف نے ہمیں کرزہ دیا ہے اور پھر سب سے بڑا علمیہ یہ تو حکومتوں کا معاملہ ہے اس سے بڑا علمیہ کیا ہے کہ آج ہمارے عوام میں ہر شعبے کا مافیا وجود میں آگیا یہ تاجروں کا ہے یہ جناب والا کاشتکاروں اور کسانوں اور جاگیرداروں کا ہے یہ بیروکریسی کا ہے یہ وکیلوں کا ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے جس کو بھی شعبے کو لے لو اس کا مافیا ہے وہ اپنے مفادات سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ما شاء اللہ صحافی کو پیچھے رہے ان کا مافیا بھی وجود میں آگیا وہ بھی اپنے مقاصد کے لئے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے قومی تقاضوں کے مطابق تبدیلی شور تو مچائیں گے کہ یہ نہیں بدلا یہ نہیں بدلا ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے لیکن خود بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے اور جب بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالی کیسے حالت کو بدلے اور اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا جب اللہ تعالی کسی قوم کے مسلسل روگردانی کرنے اور اپنے آپ کو نہ بدلنے کے نتیجے میں اللہ تعالی کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر رہیتا ہے تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیوں کہ ان کے لئے اللہ کے علاوہ کوئی اور والی اور حکمران نہیں ہے حکمران حقیقی طور پر صرف اور صرف کون ہے اللہ تعالی اللہ کے مقابلے میں کون اس کا والی ہو سکتا ہے کوئی امریکہ تمہاری برد کو آئے گا کوئی روس آئے گا کوئی چین آئے گا تمہارے اپنے حکمران آئیں گے یہ بڑے بڑے لٹیرے یہودی سے ہونی جو لوٹ مار کر کے دنیا بھر کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں وہ تمہاری مرد کو آئیں گے اللہ جب سزا دینے کا ارادہ کر لے اور کب ارادہ کرتا ہے جب قوم کو مسلسل سمجھا جائے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کیلئے تیار نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی سزا کا فیصلہ کرتا ہے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے اس کو صفہ ہستی سے مٹا دیتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم قومی نکتے نظر سے اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں ہمارے بدلنے کی حالت تو یہ کہ ہمارے گھر میں عمل نہیں جس کا جہاں موقع ملتا ہے باپ کا بیوی کا ماں کا اولاد کا وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا ہے اجتماعیت اور عشیرہ کی جو عشرت ہے معاشرت ہے وہ فنا ہو گئی محلے میں اجتماعیت نہیں شہر کی شہریت اور اس کی سیولیزیشن تباہ ہو چکی ہے صوبے کی اور ریاست کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں ہو رہی ادارے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہر ادارہ خود ہی چودری ہے ہر ادارہ دوسرے سے لڑ رہا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ آمنے سامنے وہ اس کو جیل پہنچا رہا ہے وہ اس کے فیصلے محتل کر رہا ہے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کسی قوم کے اندر عشیرہ کا تعلق تو کسی بھی قوم جو کسی ریاست میں بس رہی ہے اس کے اندر عشرت ان کے سسٹم اور نظام کی معاشرت خیرخواہی کی ہو ایک اور اگر یہ نہیں ہے تو کیسا اسلام کیسی قوم کیسی سیاست کیسی معیشت کیسی ریاست سوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت میں ایک دو ٹوک ہدایت دی ہے پتی بات ارشاد فرمائی ہے اور سوچنے کا موقع فرام کیا ہے کہ خود اپنے کردار کو دیکھو کہ تمہارے اندر تبدیلی کی تڑپ کتنی ہے جد جہد اور کوشش کتنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لئے کتنے تیار ہوں ہم اپنے اخلاق بدلنے کے لئے تیار نہیں ہسد کی نابغ اداوت نفلت ہنجی اپنے اپنے جگہ پر موجود ہے تو اگر ہم تہذیب نفس نہیں کرتے اور پوری قوم کی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو ہم نبی کے سچے وارث نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ سلام انہی دو کاموں کے لئے آئے تھے ایک تہذیب نفس ہر انسان کا نفس محذب ہو اور امت کی سیاست یعنی امت کو نقص سے نکال کر ترقی اور کمال تر لجانے قوم کو ترقی دینے کے تناظر میں ہو تو تب تو کیا ہے کامیابی ہے اور اگر ایسا نہیں تو زوال ہے اور آج ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے غور فغر کرنا چاہیے پارٹیوں سے بالاتر ہو کر گروہوں اور فرقوں سے بالاتر ہو کر اپنے خاص دائرے کے اندر گھروندوں سے ہنجی الگ نکل کر قوم کے تناظر میں سوچا جائے کہ پوری قوم کے اجتماعی تقاضے کیا ہیں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے اسے بدلا جائے اور جب تک یہ تبدیلی کے لئے ہم تیار نہیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید عذاب ہمارا منتظر ہے کلمہ پڑھنے والی عورت لیکن اگر خاندان کی ناشکری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم میں دیکھا کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد سردار حضور کے سامنے آتا ہے اور حضور خرماتے ہیں کہ اس کی عزت اگر اس کے تکبر اور غرور اور شر سے بچنے کی جاتی ہے تو اس کا مقام جہنم ہے کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت کے دن اس کے لئے جہنم کی وعید بیان فرمائی تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم نام کے اور رسم کے مسلمان نہ ہو بلکہ حقیقت میں اپنے سماج اپنی اجتماعیت اپنے قومی تقاضوں کی تکمیل کے لئے کردان ادا کرنے والا ہوں تب ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے